موسیقی پانچ راجیوں کی ویدھان سبح چناؤں سبھی دلوں کے لیے خاص رہنے والے ہیں کیونکہ سبھی دلوں نے اپنی اپنی جیت کے لیے ہرت سمبھف کوشش کی ہے لیکن اب سمیں پرکشہ کا نہیں بلکہ پریڈاموں کا ہے حالانکہ دسمارچ کو یہ صاف ہو جائے گا کہ پانچوں راجیوں کی استھیتی کیا ہے جنتہ نے کس کو پسند کرا اور کس کو نکارنے کا کام کیا ہم بات کریں گے اتراخنڈ کے سیاسی سمکرن کی اتراخنڈ کی ستہ پر ہمیشہ سے دو پارٹیوں کا ہی زور رہا ہے ایک کانگریس دوسری بی جے پی دونوں ہی پارٹیوں نے مکہ منتری پدھ کے لیے کسی تھاکر یا برامن کو ہی اپنا چہرہ بنایا ہے راجے میں پچھلے بائیس سالوں کے ٹرینڈ میں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ پانچ سال میں لگاتار ہر بار سرکاریں بدلتی ہوئی آئی ہیں سوبے میں چناو کوئی بھی رہا ہو سمکرن کتنے بھی بدلے ہو لیکن ستہ کی کمان ڈھاکر اور برامنوں کے ہاتھ میں ہی رہی ہے اس پہاڑی راجے میں پینتیس فیزدی ڈھاکر ہے تو وہیں پچیس فیزدی تک برامن مدداتا رہتے ہیں ایسے میں ہر چناو میں اس چناوی گنیت کو سادنے کا پریاس ہر چناوی دل کرنے کی کوشش کرتا ہے اتراخنڈ کی ایک پرانی پرمپرہ بھی رہی ہے کہ ہر پانچ سال میں سبتہ کا پریورتن ہوتا ہے لیکن بجے پی کا اس بار دوزار بائیس میں دعویٰ ہے کہ اس بار ایک بار پھر سے اتراخنڈ میں بجے پی پھر سے سرکار بنا کر لے جائے گی اور وپکشی پارٹیوں کو ناراضگی ہاتھ لگے گی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دوزار بائیس کے چناووں میں یہ ٹرینڈ ٹوٹے گا یا پھر پرانی پرمپرہ ہی دھور آئی جائے گی ستر سیٹوں والے اتراخنڈ راجے میں بجے پی کے بیتے پانچ سالوں کی اگر بات کی جائے تو بجے پی کے کامکات کے پہلے لوگ ان کے تین تین مکھے منتریوں کو یاد کرتے ہیں پہلے تریویندر سنگھ راوت پھر تیرت سنگھ راوت اور اب پشکر سنگھ دھامی تین مکھے منتری کے بدلے جانے کے بعد بھی بجے پی کو بھروسہ ہے کہ اتراخنڈ میں ایک بار پھر سے بجے پی سرکار بنانے میں کامیاب ہو پائی گی اتراخنڈ میں بجے پی نے ہر سمبھف طاقت جھوکی اور کوشش کی کہ اتراخنڈ میں پھر سے راج کیا جا سکے لیکن تصویر دسمارچ کو ساف ہوگی کہ بجے پی کا بھروسہ کتنا کامیاب رہا یا پھر کانگریس ایک بار پھر سے اتراخنڈ میں واپسی کرنے میں سفل ہو پائی اگر ہم کانگریس کی بات کریں تو کانگریس 2017 کے چناؤوں میں ایک بہت بڑا جھٹکا جھیلی تھی لیکن اس بار اتراخنڈ کانگریس کس طریقے سے دیکھ رہی ہے کانگریس کتنی مجبوط ہوئی ہے ہری شرعوت کے نترتف میں اتراخنڈ کی کیا کچھ استطیتی ہے یہ جاننے کے لئے آپ کو ہمارے ایکزٹ پول تک کا انتظار کرنا ہوگا ہری شرعوت کانگریس کے لئے بہت ہی فائدے مند ساتھی کے روپ میں سامنے ہیں اور ہری شرعوت بھی خود کو کانگریس کا سچا سپاہی بتاتے ہیں اس لئے جب پنجاب کانگریس میں بھی حلچل شروع ہوئی تو راہول گانڈی نے خود اس معاملے کو سلجھانے کے لئے ہری شرعوت کو ذمہ داری سوپی اس کے بعد اتراخنڈ کے چناؤوں کی جب بات آئی تو اس کی ذمہ داری بھی راہول گانڈی نے خود ساف کی اور ہری شرعوت کو اس کی کمان سوپ دی لیکن ہری شرعوت اب اتراخنڈ میں کس طریقے سے کانگریس کو مجبوطی دلا پائیں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی آپ کو بتا دے کہ ہری شرعوت کے دلیت سی ایم کے دانف کے بعد اتراخنڈ کی راجنیتی میں سب سے بڑا دلیت چہرہ مانے جانے والا یشپال آریا ہے جو کانگریس میں حال ہی میں اپنی گھر واپسی کر چکے ہیں بی جے پی کو اس کا جھٹکا بھی لگا ہے بی جے پی کے دلیت چہرے کہ کانگریس میں آ جانے سے بی جے پی کو کافی حد تک نقصان بھی جھیلنا پڑے گا اس کے علاوہ راجنی کی ستر ویدھان سبہ سیٹوں میں سے تیرہ ایسی سمودائے کے لیے آرکشت ہیں 2017 میں جب بی جے پی کو یشپال آریا کا ساتھ ملا تھا تب انہیں تیرہ سیٹوں پر بہت زبردست فائدہ ہوا جس میں سے تیرہ میں سے دس ویدھان سبہ سیٹوں میں بی جے پی کو جیت بھی حاصل ہوئی لیکن اب یشپال آریا کانگریس میں گھر واپسی کر چکے ہیں تو اس کا اثر ساپ دیکھنے کو ملے گا کہ کانگریس کو فائدہ پہنچے گا اور بی جے پی کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا ایسے ہی دونوں پارٹیوں نے تھاکور اور برامن فیکٹر کا بھی کام زوروں پر کیا ہے بی جے پی نے قریب 60 فیز دی تھاکور اور برامن کو پرتیاشی بنایا تو کانگریس بھی پیچھے نہیں رہی کانگریس نے 62 فیز دی پرتیاشی جو ایسے تھے جو تھاکور اور برامن سمودائے سے آتے تھے ان کو پرتیاشی بنانے کا کام کیا اتراخنڈ میں نہ صرف بی جے پی اور کانگریس ہے بلکہ بسپا بھی اپنی موجودگی ہر چناو میں دکھانے میں سکشم رہتی ہے اتراخنڈ میں بسپا کا اپنا دلت ووٹ بینک ہے لیکن سمیں کے ساتھ ساتھ سیاست کی ستھی بھی بدلتی نظر آئی ہے اتراخنڈ کے دلت ووٹ کی بات کریں تو ہمیشہ سے کانگریس اور بسپا کے پاس ہی دلت جو سمودائے ہیں وہ ان کے پاس رہا ہے لیکن 2017 میں بی جے پی نے دلت ووٹ بینک میں بھی سیند ماری کی مودی لہر کے دوران یہ سیند ماری کی گئی اور بی جے پی کافی حد تک سفل بھی رہی 2007 کی اگر بات کریں تو بسپا کی 2007 میں جو ستھی تھی دلت کے نام پر بسپا نے اتراخنڈ کی ستر میں سے آٹھ ویدان سبہ سیٹوں پر اپنی جیت درج کی تھی 2012 ویدان سبہ چناف کی بات کریں تو بسپا نے اتراخنڈ میں صرف تین سیٹیں ہی پائی لیکن ان کا جو ووٹ شیئر تھا اس میں کچھ حد تک بڑھوتری بھی دیکھنے کو ملی پھر 2017 کی اگر بات کریں تو 2017 میں کانگریس اور بھاشپا کے بیچ سیدھے ٹکر ہمیں دیکھنے کو ملی اس میں بسپا کو جگہ نہیں مل پائی اس لئے یہ سیدھے ٹکر کانگریس اور بیجے پی کے بیچ ہی رہی کانگریس بیجے پی اور بسپا کے بعد 2022 کی اگر بات کریں تو 2022 میں آمادی پارٹی بھی اتراخنڈ میں کافی سکریے نظر ہوتی آئی ہے سی اے مروند کیجریوال لگاتار پنجاب گوہ اتر پردیش کی طرح اتراخنڈ میں بھی خود کو مجبوط دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کیجریوال اپنے دلی موڈل کو ہر جگہ دکھا رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے دلی میں کام ہوئے اسی طریقے سے اتراخنڈ میں بھی کام کیا جائے گا لیکن پارٹی کو کتنا فائدہ ہوگا یہ دسمارچ کو صاف ہوگا کہ جنتہ نے آمادی پارٹی کو کتنا پسند کرا اور کتنا نہیں کرا اتراخنڈ میں اگر مددوں کی بات کی جائے تو اتراخنڈ میں سب سے بڑا جو مددہ اس بار چناؤوں میں اُبھر کر کے سامنے آیا ہے وہ ہے بیروزگاری کا بیروزگاری کا عالم اتنا ہے کہ یووہ کافی پریشان ہے یووہ اتراخنڈ کو چھوڑ کر کے الگ الگ شہروں میں جو جلے ہیں الگ الگ پردیش ہیں وہاں جا کر کے کام کرنے کو مضبور ہے اس لئے بیتے پانچ سالوں میں بیجے پی بیروزگاری کے مددے پر کافی بیک فٹ پر گئی ہے مہیلائے مہنگائی سے پریشان ہے مہنگائی کا اثر صاف طور پر بیجے پی کو دیکھنے کو ملے گا اور ہو سکتا ہے ووٹ بینک میں بھی بیجے پی کو گھاٹا ہو یوہوں کا کہنا ہے کہ سواست اور سکشہ پر کام ہونا تھا اتراخنڈ میں لیکن بیتے پانچ سالوں میں اتراخنڈ میں سواست اور سکشہ پر کسی بھی طریقے کا نہ تو کام ہوا ہے نہ ہی سوویدھائیں ملی ہے جبکہ اتراخنڈ میں سواست اور سکشہ کو لے کر کے سوویدھائیں فری دینی چاہیے تھی سرکار کو وکاس کی بات کرے تو وکاس کچھ بہت زیادہ دکھانے میں بیجے پی کامیاب نہیں رہی بھلے چناؤوں کے نزدیک پردان منتری نریندر موڈی اتراخنڈ پہنچے الگ الگ یوجنائیں دی لیکن جنتہ پر کچھ خاص پربھاب نہیں ڈال پائے اس لئے جنتہ ناراض ہے سرکار سے لیکن وپکش کی کونسی ایسی پارٹی ہے جس سے جنتہ خوش ہوئی ہے یہ آنے والا دسمارچ ہی بتائے گا پلائین کا مددہ جو کی اتراخنڈ کے لئے بہت اہم آج بھی ہے جب سے وہ الگ پردیش بنا تھا آئیو کی ریپورٹ کی بات کرے تو دعویٰ کیا گیا ہے جب سے اتراخنڈ الگ راجعے بنا ہے اتراخنڈ سے قریب 60 فیزدی آبادی اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئی ہے بیروجگاری مہنگائی اور تمام ایسے مددوں پر وپکش نے لگا تار بیتے پانچ سالوں میں سرکار کو گھیرنے کا کام کیا جتنے ان کے تین مکھے منتری تھے ان کو گھیرنے کا کام کیا لیکن اب چناو آ چکے ہیں 2022 کے بی جے پی یا پھر انیے جو وپکش دل ہیں وہ کتنے مجبوط ہوئے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی آم آدھی پارٹی نے اتراخنڈ میں بھرشتر چار کی لڑائی چھیڑی تو سبھی دلوں نے بھرشتر چار کو لے کر ایک بڑا مددہ بنا دیا بھرشتر چار کو اتراخنڈ سے ختم کیا جائے گا اور ایک سیدھی راجلیتی کرنے کی کوشش کی جائے گی جس میں وکاس مہنگائی بے روزگاری اور روزگاری روزگار پر کام کیا جائے گا پچھلی بار کی اگر بات کریں 2017 کی تو پچھلی بار 70 میں سے 57 سیٹوں پر بی جے پی نے اپنا کبجہ کیا تھا اور راجے میں سرکار بنانے میں اپنی سفلتہ دکھائی تھی کانگریس نے اس بار چناب میں مکہ مندری پد کا امیدوار تو گھوشت نہیں کرا لیکن حریش راوت کو آگر فرنٹ فیس بر کھڑا کر کے کانگریس نے بتا دیا انڈریکٹلی وے میں کہ اتراخنڈ کا سی ایم چہرہ کانگریس کے لیے صرف حریش راوت ہی ہے اس کے بعد بات کریں اگر بی جے پی کی تو بی جے پی پشکر سنگھ دھامی اور موڈی کے چہرے پر ہی چناب لڑنے کی کوشش کی ہے اب پشکر سنگھ دھامی ہو تریویندر سنگھ راوت ہو یا تیرت سنگھ راوت ہو کس کے نام پر بی جے پی کو ووٹ ملے گا یا آنے والا دس مارچ تیہ کر دے گا ای بی ایم میں قسمت بند ہو چکی ہے لیکن بی جے پی اور کانگریس یا پھر انیدلوں کو کتنا ساتھ ملتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے آمادی پارٹی نے کرنل اجے کوٹھیال کو موکہ منتری پد کا چہرہ بنائے جو 26 سال تک اسینا میں اپنی سیوا دے چکے ہیں آمادی پارٹی تیسرے نمبر کی پارٹی بھلے ہی اتراخند میں بن گئی ہو لیکن بہت فائدہ آمادی پارٹی کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اب بات کرتے ہیں exit poll کی تو کانگریس کی اگر میں بات کروں تو کانگریس کو 31 سے 37 سیٹے اتراخند میں مل سکتی ہے یعنی بیتے پانچ سالوں میں بی جے پی بیک فٹ پر گئی ہے اور کانگریس کو مجبوطی ملی ہے چاہے وہ حریش راوت کو لے کر کے ہو چاہے راہل گاندی کو لے کر کے ہو یا پھر ایک جو پرانی پرمپرہ ہے کہ پانچ سال میں سرکار بدلنی ہے تو اس کو لے کر کے بھی کانگریس کو تھوڑی بہت مضبوطی ملتی ہوئی نظر آئی ہے بی جے پی بیک فٹ پر گئی ہے بی روزگاری کے مددے پر مہنگائی کے مددے پر تو اس لئے بی جے پی کا جو آکڑا سامنے آیا ہے وہ آیا ہے تیس سے چھتی سیٹے ہی بی جے پی کو ستر میں سے مل سکتی ہے یعنی بی جے پی دوسرے نمبر کی پارٹی بنے گی اور سب سے بڑی پارٹی جو بن کر اُبھرے گی وہ اُبھرے گی کانگریس کانگریس اور بی جے پی کے بعد نمبر آتا ہے آمادی پارٹی کا جو تیسرے نمبر کی پارٹی بن کر کے اُبھر رہی ہے اُتراخنڈ میں اُتراخنڈ میں ستر میں سے دو سے چار سیٹے آمادی پارٹی کو مل سکتی ہے یہ بہت بڑی بات ہے آمادی پارٹی کے لیے کیجریوال کے لیے یعنی کیجریوال کا جو فیکٹر تھا جو دلی موڈل تھا وہ کہیں نہ کہیں اُتراخنڈ میں کام ہوتا ہوا نظر آیا ہے بھلے ہی پورے پردیش میں نہیں ہوا لیکن کچھ سیٹوں پر اس کا اثر دیکھنے کو ملا ہے بسپا کی بات کرے تو بسپا کے لیے ایک بھی سیٹ مل پانا اُتراخنڈ میں بہت بڑی بات ہوگی ہم اپنے ایکزٹ پول میں جو ہمیں جانکاری ملی ہے ستروں کے حوالوں سے لوگوں سے باتچیت کر کے وہ یہ پتا چلا کہ بسپا کے پاک ہاتے میں ایک بھی سیٹ 2022 کے ویدان سبہ چناؤوں میں نہیں آئے گی انیدل ایک سیٹ نکال پائیں گے ایک سیٹ پر انیدل کو سنتوش کرنا پڑے گا یعنی صرف لڑائی میں تین ایسی پارٹیاں ہیں جو اتراخنڈ کو مجبوط اور اتراخنڈ کی راجنیتی کو چمکانے کی کوشش کر رہی ہے سب سے بڑی جو پارٹی ہے وہ کانگریس اُبھر کر کے سامنے آئے ایکزٹ پول میں بجے پی دوسرے نمبر کی پارٹی اور تیسرے نمبر پر آمادی پارٹی تو اتراخنڈ کا محول کیا ہے اور بھاچپا دوسرے نمبر کی پارٹی بنی ہے تیسرے نمبر پر آمادی پارٹی جو تیسرے نمبر پر ہی سنتوش کرنا پڑا آمادی پارٹی کو لیکن دسمارچ کو ستتی صاف ہو جائے گی کہ اتراخنڈ کی کمان کس دل کے ہاتھ میں جائے گی اور کونسی کونسی ایسی پارٹیاں ہوگی جس کو صرف نراجگی ہی ہاتھ لگے گی اور ان کو پھر سے پانچ سال کے لیے ایک بار محنت کرنی پڑے گی خود کو مجبوط دکھانا پڑے گا جنتہ کے من میں بھروسہ جتانا پڑے گا اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آیا تو کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اس کے علاوہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ترن سبسکرائب کر شیئر کریں